بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپ ڈیٹس میں آپ دماغ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میزائل کسی بھی ملک کی فورسز کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور دنیا کے ایسے دماغ ممالک جو دنیا بھر میں اپنے دشمن رکھتے ہیں وہ انہی میزائلوں کے بلبوتے پر ہی نہ صرف اپنے دشمن پر حاوی رہتے ہیں بلکہ ایسے میزائلوں کے آئے روز تجربات کی مدد سے بھی پریشر بنائے رکھتے ہیں پاکستان بھی ایسا ملک ہے جو بھارت کے علاوہ بھی بہت سے دشمن رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی فورسز کے پاس بھی ایسے بہت سے میزائلز موجود ہیں جو بھارت کے تقریباً دماغ علاقوں کو ہی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اگر بھارت سے باہر پاکستان کے دشمن ممالک کو دیکھا جائے خاص طور پر ایسے چھپے دشمن ممالک جو بظاہر تو پاکستان سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر وہ پاکستان پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں ایسے میں پاکستان کے پاس جوابی وار کرنے کے لیے ایسے میزائلز یا پھر ہتھیار موجود نہیں ہیں جبکہ دوسری طرف بھارت نہ صرف پہلے ہی پاکستان سے زیادہ لمبی دوری کے حامل میزائل ٹیسٹ کر چکا ہے بلکہ ایک بار پھر بھارت کی طرف سے ایک ایسے میزائل کی ٹیسٹنگ سے متعلق خبریں آ رہی ہیں جو بھارت کو پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی پر واضح برتری دلائے گا جنوری 2018 میں بھارت نے اگنی فائیو میزائل کا تجربہ کیا تھا جس میں اس میزائل کی سرکاری طور پر بتائی گئی رینج پانچ ہزار کلومیٹرز تک بھی لیکن یہ ایک بینل برے آزمی بلسٹک میزائل تھا جبکہ پاکستان کے پاس اب بھی ایک بھی ایسا میزائل نہیں ہے یا پھر پاکستان کی طرف سے ایسے کسی میزائل کو اب تک ٹیسٹ نہیں کیا گیا بھارت کی طرف سے اگنی فائیو میزائل جس کی رینج پانچ ہزار کلومیٹرز سے زیادہ ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک اور ایسی خبر آ رہی ہے کہ بھارت کی طرف سے دو ہزار تئیس میں ایک اور ایسا میزائل ٹیسٹ کیا جائے گا جس کی رینج دس ہزار کلومیٹرز تک ہوگی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کو پاکستان جیسے دشمن کا سامنا نہیں ہے بھارت کا اس وقت بڑا حریف چائنہ ہے اور چائنہ کے تقریبا ہر علاقے پر حملہ کرنے کے لیے بھارت کو لمبی سے بھی لمبی دوری کے میزائلوں کی ضرورت ہے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بینل برے آزمی بلیسٹک میزائل یا پھر ایسے دوسرے میزائل پاکستان کے خلاف بھارت کا بھی استعمال نہیں کرے گا لیکن پاکستان کی فورسز انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے لمبی دوری کے حامل میزائل ٹیسٹ نہیں کر رہی جبکہ بھارت کھلم کھلا سر عام ایسے میزائل کے وقتن فوقتن تجربات کر رہا ہے دس ہزار کلومیٹر رینج کے حامل کو اگنی سکس کا نام دیا گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میزائل کو کمپیوٹر سیملیٹرز پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور اگنی سکس کا حتمی ٹیسٹ تین سال بعد کیا جا سکتا ہے لیکن دو ہزار تائیس میں اس میزائل کے ابتدائی تجربات سامنے آ سکتے ہیں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگنی سکس کا تجربہ کرنا بھارت کی مجبوری ہے ہندوستان اس علاقے میں اگر زندہ رہنا چاہتا ہے خاص طور پر چین کے مقابلے میں اگر بیلنس آف پاور رکھنا چاہتا ہے تو اس کو ایسے میزائلز ٹیسٹ کرنا ہوں گے بھارت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگنی سکس میزائل کو نہ صرف زمین سے لانچ کیا جا سکے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسی میزائل کو آپ دوست سے بھی لانچ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ تین سال بعد بھارتی اسیس بینز اگنی سکس میزائل کو لانچ کرنے اور اپنے اہداف کو سمندر سے نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیں گی پاکستان کے مقابلے میں بھارت کے دشمن اگرچہ کم ہیں لیکن بھارت پھر بھی صرف چائنہ کو جواز بنا کر ایسے آئی سی بینز ٹیسٹ کر رہا ہے جو چائنہ کی حدود سے باہر بھی کسی ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں دوسری طرف پاکستان کے پاس صرف ستائیس سو پچاس کلومیٹرز کی دوری تک مار کرنے والا میزائل ہی موجود ہے جو کہ شاہین تھری ہے پاکستان نے ابھی تک کسی بھی ایسے بلیسٹک میزائل کا تجربہ نہیں کیا جو کہ بینل برعازمی بلیسٹک میزائل کہلاتا ہو کئی سالوں سے اس طرح کی خبریں آ رکھی ہیں کہ پاکستان بھی تیمور جیسے بلیسٹک میزائلز پر کام کر رکھا ہے جن کی رینج چھ ہزار سے آٹھ ہزار کلومیٹرز تک ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کی درف سے اوفیشلی کبھی اس میزائل سے متعلق کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں اور نہ ہی ایسے میزائل کو کبھی ٹیسٹ کیا گیا یہ سب کچھ بیرونی خاص طور پر مغربی اور امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے ہے جبکہ دوسری طرف ہمسایہ ملک جو کہ پاکستان کا حریف ملک بھی ہے آئے روز لمبی دوری کے حامل میزائلز نہ صرف ٹیسٹ کر رہا ہے بلکہ آنے والے وقت میں ایسے بینل برعازمی میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے پر ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی زید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ